بدر نے ایک اسکول کا ذکر کیا چائلڈ گائیڈنس سنٹر کا جسے ڈاکٹر زاکر حسین میموریل ویل فیر سوسائٹی چلاتی ہے چالیس سال سے زیادہ پرانی ویل فیر سوسائٹی ہے اور جامعہ میں بہت سے لوکالٹی کے اندر بہت سے پروگرام کر رہی ہے چلا رہی ہے اسکول چلا رہی ہے اور عورتوں کے لیے ترہ ترے کی چیزیں ایکٹیوٹیز وہ یہاں پر قراری ہیں ان کو سیلس افیشنٹ بنانے کے لیے تو یہاں جامعہ ملے اسلامیہ نے اس سوسائٹی کو یہاں ایک جگہ دی ہوئے جس میں وہ اپنا اسکول چلا رہے ہیں منٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے ستر بچے ہیں اس میں اور اس وقت وہ بہت ہی کرائیسس سے گزر رہا ہے اسکول اس کے لیے الگ الگ پلیٹ فارم سے اپیل بھی جاری کی گئی کہ اس اسکول کے لیے لوگ آگے آئیں یہاں سے اس منج سے میں آپ سب سے یہ گزارج کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس اسکول کی مدد کریں چونکہ کافی فینانشل پرابلم اس اسکول کے ساتھ اور الومنائی ایسوسیشن نے آگے بڑھ کر کافی فنڈ اس اسکول کے لیے جنریٹ کیا ہے اور اس میں کچھ جو کوپیٹ ہاؤزز ہیں جو کمپنیز ہیں وہ بھی آگے آئی ہیں اس میں ایک بڑا نام ہے بھٹانی انفرا کا جو کی کئی ہزار کروڑ کی کمپنی ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کی اور وہ بھی آگے آئی ہے اور اس نے بھی اس اسکول کے لیے ایک لاکھ روپے بھی ڈونیٹ کیا ہے اور آگے بھی ایسا ان کا کہنا ہے کہ ہم ایسا کرتے رہیں گے اسی طرح سے اور ٹیکنوکون میں ایک کمپنی ہے جو آگے آئی ہے اور ان لوگوں نے کافی کانٹریبیشن کیا ہے نور آپٹیکلز نے کانٹریبیشن کیا ہے اور اس کے علاوہ انڈیویجول لیول پر جو نائنٹی فائیف کا بیچ ہے ہمارا اسکول کا اس میں کچھ سٹوڈنٹس نے ندیم عمران اور ان سب لوگوں نے جوائنٹلی تین لاکھ روپے کا ایرینجمنٹ کیا ہے اس اسکول کے لیے کہ وہ اسکول سروائیف کر سکے بہت زیادہ ضرورت ہی ہے وہ سیکٹر ہے اس ہماری سوسائٹی کا جو بہت ہی نگلیکٹڈ ہے منٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے لیے عام لوگوں کے لیے لوگ کو ہی نہیں سوچ رہا ہے جو بچے دیسیبلڈ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی کم لوگ سوچتے ہیں تو سب سے میری گزارش ہے کہ اس اسکول کے لیے کانٹریبیوٹ کریں جتنا ہو سکے اس کی مدد کریں میں چاہوں گا ریجسٹرار جامعہ ملی اسلامیہ سے کہ وہ یہاں پر منج پر تشریف لائیں اور یہاں پر جو بھی کانٹریبیوٹرز ہیں اس اسکول کے وہ سبھی ابھی یہاں منج سے جو ہے وہ چکس ہینڈور کریں گے ریجسٹرار جامعہ ملی اسلامیہ کو ہمارے گسٹ آف آنر بھی ہیں اے پی صدیقی صاحب ہیم آچل کیرر کے آئیٹی ایس ہیں اور پچھلے دو سال سے جامعہ میں ریجسٹرار کے طور پر اپنی خدمات دے رہے ہیں اور میں گزارش کروں گا آشیج بھٹانی سے سی او ہے وہ بھٹانی انفرا کے جو یہاں پر ہمارے بیچ موجود ہیں اور یہی سے وہ چک ہینڈور کریں گے ندیم زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں پر آئیں نور آپٹیکلز ان کی کمپنی ہے وہ بھی کانٹریبیوٹ کر رہی ہے سکول کے لیے ففٹی تھاؤزن روپیز کا وہ چیک یہی پر دیں گے فسی احمد صاحب سے ریکوست کروں گا کہ وہ بھی یہاں پر آئیں نسیم عمران اور ان سب لوگوں سے میں ریکوست کروں گا کہ وہ بھی یہاں پر آئیں ٹیکنیک اوم انجینئرز نیٹورک کے میلیننگ ڈائیکٹر بھی یہاں پر موجود ہیں وہ بھی اسکول کو ففٹی تھے وہ بھی علومنائی بھی ہیں جامعہ کے ففٹی تھاؤزن روپیز کا کانٹریبیوشن انہوں نے بھی کیا ہے آگے انہوں نے ففٹی تھاؤزن آدھی کیا ہے اور اس کے بعد ففٹی تھاؤزن وہ اور کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ان کا ٹارگیٹ ہے کہ میں ہر سال ایک لاکھ روپے کم سے کم اس کے لیے دوں اسی طریقے سے اگر دس پندرہ علومنائیز آگے آ جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اسکول بھی چلتا رہے گا اور ہو سکتا ہو کہ کچھ اور بچے وہاں پر آ سکے جن کو سیلس افیشنٹ ہونے کے لیے جو سکلز چاہیے جو ٹریننگ چاہیے وہ وہاں پر ان کو مل سکے جی شفا اور رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پورے مہم میں ان کا کافی بڑا یوگدان رہا ہے آگے بڑھ کر یہ آئے اور انہوں نے جو ہے رجسٹرار جامعہ ملے اسلامیہ نے چونکہ پرسنل انٹریس اس معاملے میں لیا اور اس کے بعد علمنای ایسیسیشن کو بھی ریکویس کیا پی آر آفیس کو بھی ریکویس کیا اور اس وجہ سے جو ہے آج کم سے کم ایک تصویر نکل کے یہ سامنے آ رہی اچھی جی شفا ہلو میں ندیم صاحب سے درخواست کروں گا کیونکہ ندیم صاحب نے ایسا قدم آگے بڑھایا ہے کہ ہم نے انیس سو پچارو میں ٹویلز پاس کی تھی اور جو انیس سو پچارو میں ٹویلز پاس کے سٹوینٹس ہیں ہم لوگ کنٹیبیوٹ کریں گے اور وہ دو لاکھ کس ہزار روپیا ہم لوگ کو دے رہے ہیں تو ندیم صاحب سے میں درخواست کروں گا دو الفاظ اسلام علیکم کافی ساری باتیں ہمارے پرسیدنٹ آنزمی صفار امام دہینے کی اب یہ میٹنگ کافی ٹائم سے چلے ہی تھی کہ اسکول میں کچھ چائنڈ رائیڈن سینٹر ہے اس میں کچھ کرائیسس آئے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کچھ ہم لوگوں کرنا چاہیے تو میں نے ان سے ذکر کیا ہمارے پرسیدنٹ صاحب سے زمدن سکریٹی صاحب سے بھی ذکر ہوا اور بھی لوگ تھے بانشبائی تھے احمد بھائی بھی تھے میں صرف یہاں پر یہ اسٹیٹ سے اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں اور اسٹیٹ پر اس لیے یہ چیز دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو معلوم ہوں کہ جس ادارے سے ہم نکلے ہیں جس ادارے میں ہم کو سب کس دیا ہے اور ایسا لگتا تھا کہ جس اسکولنگ یہاں سے میں نے کی بی ٹیک کیا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیا اور اس ادارے نے ہم کو سب کس دیا ہے مجھے دیان ہے کہ دو سو روپے فیس ہوا کرتی تھی اسکول کی اور انہیوں نے کی تیرہ سو چودہ سو روپے فیس ہوا کرتی تھی اور وہ بھی کوسن بنی کے روپ میں باپس ہو جائے کرتے تھے کچھ پیسے آج ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر ایلونائی ہے آئے ہیں میرے سینئرز میرے ساتھی میرے جونئرز میں سب سے صرف یہی رکش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا وقت لکال کے اس سب کے لیے سوچئے اگر مہینے میں آپ لوگ دس دس روپے پرڑے کے حساب سے اگھٹا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں ڈال لی گئے گلنک دس دس روپے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے سوچئے دس روپے ڈالیں گے تو تیس سو روپے مہینہ ہوگا اور سال روپے تیس ہزار چھ سو روپے اگھٹے ہوں گے تو سوچئے ہمارے کتنے ایلونائی ہیں اگر ایسے کنٹیویوشن بھی کر پائیں گے دیکھ پائیں گے تو جانیا کو بہت کچھ دے سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ میری نکش ہے سب لوگوں سے اور زیادہ ٹائم اس لیے نہیں ہوں گا کہ بہت سارے لیون ہیں اتنا کہوں گا آجیز اس جیسے کہ ندیم بھائی میں اور نسیم احمد ہے ہمارے ساتھ شارک بھائی ہیں سلیم ہیں سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس چیز میں میں آگے آنے والے وقت کے لیے بھی یہ شور کر رہا ہوں انشاءاللہ کہ اگر جانیا اور انڈ بائی اس ایسیسن کا آزلی کا اگر آفیس بنتا ہے تو انشاءاللہ پانچ لاغر پر میں اپنی طرف سے اس کو دنگا بنانے کے لیے یہ میرا اناؤنسمنٹ ہے انشاءاللہ اپنی طرف سے دنگا اور اس کو زہر ہاؤس کے نام سے آپ لوگ بنائیے اور اور لوگوں سے بھی یہ گزار اس کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم نکال کے چھوٹا چھوٹا کنٹریوشن آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریوشن ہو جائے گا اور اس مانگے میں میں شفور رومان بھائی کی بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ سب لوگوں کو ایسے جوڑا ہے انہوں نے سینئرز کو جونئرز کو ساتھیوں کو مجھے لگتا نہیں تھا کہ یہ آزلی اتنی جلدی دنگلت کرنے میں اپنے آپ کو آج انہوں نے انٹرنیسنل لیول پر اتنی محنت کری ہے محنت کری ہے اور مجھے فقر ہے کہ اس آزلی کے پرسیڈنٹ سفر رومان سام ہیں شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ میں آشیج بھٹانی سے بھی ریکویسٹ کروں گا سی او ہیں بھٹانی انفرا کے کہ وہ یہاں پر آئے اور بہت کم وقت میں اپنی بات رکھیں ایک لاکھ روپے کا کانٹریبوشن آشیج بھٹانی نے چائلڈ گائیڈنس سینکٹر کے لیے کیا ہے بھٹانی انفرا نے میں آپ سب کا شکریہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے میرے کو یہاں پہ آنے کا موقع دیا جب میرے کو پہلی بار بتایا گیا کہ ایسا قوز ہے کہ یوتھ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے تو میں نے ایک بات صرف دماغ میں آئی آج پورا انڈیا کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑی کمزوری اس کی پاپولیشن ہے پر ہمارا یوتھ ہی ہے جو آگے جا کے انڈیا کو بہت آگے لے کے جائے گا اپنی طرف سے جو ہم کر پائے منیموم اماؤنٹ وہ ہم نے کیا ہے کوشش رہے گی اوپر والے سے کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہم پہ رحم بکشے اور ہم ہر سال اتنا کم سے کم اور کوشش کر کے اس سے زیادہ کانٹیبیوٹ کر پائیں اس قوز کو تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ آشیش ہمارے صاحب یہاں جڑنے کے لیے ندیم زیدی یہاں پر موجود ہیں اگر تو ان سے کہوں گا کہ وہ آگے آیا اور چیک ریجسٹار جامعہ ملے اسلامیہ کو ہینڈوئر کریں اچھا ہینڈوئر ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ ندیم صاحب آپ دوبارہ سے دے سکتے ہیں فسی احمد صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے آئیں ٹیکنی کوم انجینئرز پائیویٹ لیمٹیٹ کے امتیاز علی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آگے آئیں اور اپنا چیک ریجسٹار جامعہ ملے اسلامیہ کو ہینڈوئر کریں امتیاز صاحب بھی ہر سال انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ایک لاکھ روپے اس سکول کے لیے کنٹریبیوٹ ڈونیٹ کریں گے ففٹی تھاؤزنڈ ابھی انہوں نے دیا ہے اس کے بعد دوبارہ وہ ففٹی تھاؤزنڈ کی جو انسٹالمنٹیں وہ دیں گے اور کچھ بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو پلیس جلدی سے شیئر کریں اسلام علیکم میرا تھوڑا سا کام کرنے کا طریقہ تھوڑا سا لگے اللہ تعالی سے پہلے تو بہت بہت شک رہا کرتا ہوں اللہ تعالی کا کہ میری تھوڑی سی سوچ ایسی بنائی ہوئی ہے کہ میں جس ٹائم جس لیول کی دوسروں کے لیے کچھ کام کر پاتا ہوں وہ میں کرتا ہوں وہ میری عادت میں ہے ہم ہر سال کنیا نند کے نام سے جو آج یہاں پہ تھا گلز ڈی بھی مناتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی کا سکر ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے سے یہ چیز منیج کر پاتے ہیں اور یہی پہ دو سال سے اس بار تھوڑا سے ایک ایڈوینٹیج یہ رہا کہ عجیم صاحب نے ہمیں وینو ایک طرح سے سپنسر کر دیا تھا اور جو ایک لاکھ روپے میں دے رہا ہوں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں اور ہر سال انساءاللہ اس سے بڑھے گا اللہ سے اسی امید ہے کہ اللہ میرے کو بڑھائے گا تو میں آگے اور اس سے زیادہ بڑھا کے دنگا باقی سب لوگوں سے اسی میں امید بھی رکھتا ہوں اور ریکویس بھی کرتا ہوں کہ سوشل کوج کے لیے اپنا تھوڑا 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 جتنا جس کی حیثیت ہے اس حساب سے کرتے رہے ہیں انساءاللہ بہت آگے بہت کامیابی ملے گی ہم لوگوں تینکیو